بسم اللہ الرحمن الرحیم کوشش کریں جن کی جبانوں سارے درود و سلام پڑھنے ہیں السلام و السلام مالی کا یا سیدی یا رسول اللہ حمد و سلام کے بعد انتہائی والے بلدے کرام صدر محفل آل نبی اولاد اہلی زینت خاندان سعداد زینت بزم سعداد پروردہ آغوش بلائیت حضرت قبلہ پید سید شبر مہیدین صاحب رامر برکاتکم و علیہ اس پاک بزم تشریف فرما قابل قدر علماء کرام مہمانان گرامی منتظمین محفل شرقائی تقریب مقدس السلام علیکم و رحمت اللہ و عرقات میری اور آپ سب کی خوش قسمتی ہے کہ آج سعداد کی صدارت میں محفلِ ذکرِ پنٹن پاک میں شامل ہیں اللہ ہم سب کی باعدب حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں شرفِ قبولیت کا فرمائے میں ڈاکٹر مطلوب صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں محفل کی بھی اور ان کے مرشد شریف لانے کی بھی اللہ تبارک و تعالی سیدوں کے قدموں کی برکت بھی آپ کو عطا فرمائے اور محفلِ بارگ کی برکت بھی حد آپ کو عطا فرمائے ایک و یالش کے بعد میں اپنے گفتگو شروع کر دوں گا جتنے آپ آئے ہیں ہم سب مانگت ہیں پنٹن پاک کے عدب کے ساتھ محفل میں شرکت کریں تو پھر بیٹھنے کا سواب ہوتا ہے اور اگر آپ اپنا رونت ملہ لگائے رکھیں گے تو پھر محفل نہیں ہوتی پھر ایک ملہ ہو جاتا ہے اگر آپ کوشش کر سکیں تھوڑی دیر حضرت کی زیارت بھی کریں اور جو بات میں عرض کروں اسے بھی محفل سے سننے تو آپ کی مربانی ہوگی حضرت کے لیے آنے جانے یہاں تھوڑی سی جگہ آپ بھی کھلی کرنے سے تنہ کریں تاکہ اور جتنا بڑا اجتماع ہے میں خود نعرہ لگواتا ہوں یہ سٹیج بر بھی بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں یہ بھی تکلیف کریں اور آپ بھی ملک نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق عزمت و شان پانتن پاک نعرہ غوثیہ آسانہ علیہ دھولر شریف بس بغیر کسی تمہین کے میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں قرآن مجید فرقان حمید سے جس مقام کو میں نے تلاوت کیا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فیہ آیاتم بیناتم مقام و عبراہیم بیت اللہ شریف میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں ان نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جنابِ عبراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ وہ پتھر جس پر جنابِ عبراہیم نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کو تعمیر ہوں فرمائے اللہ فرماتا ہے کہ وہ پتھر جس پہ جنابِ خلید اللہ کے قدم لگے وہ میری قدرت کی نشانی ہے ہے پتھر نبی کے قدموں سے لگا ہے اللہ کے خلید کے قدموں سے لگا ہے وہ اللہ کی قدرت کی نشانی برگا ہے میں بہت جاج آگے بڑھنے لگا ہوں اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا صفا والمروط من شاعر اللہ صفا اور مروع دو پہاڑیاں ہیں دونوں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کیوں؟ حضرتِ حاضرہ کے قدم لگے ہیں انبیاء کے قدم لگے ہیں قدرت کی نشانی برگا ہے بس دھیان میری طرف رہے ہیں جس پتھر پر جنابِ عبراہیم علیہ السلام کے قدم لگے ہیں وہ اللہ کی قدرت کی نشانی جن پہاڑوں پر حضرتِ حاضرہ کے قدم لگے ہیں وہ اللہ کی قدرت کی نشانی یا اللہ یہ تیری قدرت کی نشانیاں ہیں ان کے ساتھ ہمارا رویہ بھی آنا چاہیے ہیں فرمایا وَمَنْ يُعظم شاعر اللہ ہے فَإِنَّهَا مِنْ تَقْبَلْ قُلُو بڑا سادہ کا جمعہ کروں گا کہ جس کا دل میں پاک ہوگا وہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں کی تازید کرے گا پھر سنیے سوجہ سے آپ دھیان سے سنے گئے تو میں اگلی بات کرنے مجھے آسانی ہوگی پتھر پر لگے جنابِ عبراہیم علیہ السلام کے قدم پتھر اللہ کی قدرت کی نشانی کہ یہ سبحان اللہ اور اس کو قدرت کی نشانی میں نہیں کہہ رہا اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے صفا مروا پر لگے عہدرتِ حادرہ کے قدم وہ بنگے خدا کی قدرت کی نشانی اور اللہ قرآن میں کہتا ہے جس کا دل پاک ہوگا وہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں کی تازیم کرے گا اب میں اس کو تیسری مرپا پھر دھورا دیتا ہوں تاکہ سبت مجھے ایک شکرہ یاد ہوگے عبراہیم علیہ السلام کے جس پتھر پر قدم لگے وہ پتھر اللہ کی قدرت کی نشانی حضرتِ حادرہ کے از دن پہاڑوں پر قدم لگے وہ اللہ کی قدرت کی نشانی اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں کی تازیم وہی کرے گا جسے دل پاک ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں نے تین مرتبہ آپ کو ادھر متوجہ کیا شاید آپ کا ذہن شریف متوجہ ہو جائے لیکن آپ آنے سنت سے ہوگئے ذہن تو آپ کا قسمت سے متوجہ ہوگا میں پوچھنا چاہتا ہوں جہاں خلیل کے قدم لگے ہیں جو اس پتھر کی نشانی کی اس پتھر کی عزت کرے اس کا تو دل پاک ہے اور جہاں حضرتِ حادرہ کے قدم لگے ہیں جو ان کو بہاریوں کی عزت کرے اس کا تو دل پاک ہے صرف میں آنے سنت سے مخاطب ہوں کوئی جبان قسم کا بندہ میری تقریب نہ سنے جس کی فکر پلید ہو وہ بھی نہ سنے جو نیت کا پلید ہو وہ بھی نہ سنے جو دل کا پلید ہو وہ بھی نہ سنے میں پاک تک پاک کچھ کرنے لگا ہوں کوئی بھی فیت کرکا یزید میری یہ قرطبوں نہ سنے محمد عربی دلاؤ کر سنے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس پتھر پر جنابِ خلیل کے قدم لگے اور جب پہاریوں پر سنگیدہ آدھرہ کے قدم لگے ان کا حدب وہی کرے گا جن کا دل باک ہو اور جن کو رب نے وجودِ محمد سے بنایا ہو میں درہ دیکھنا چاہتا ہوں سٹیج سے لے کر آخر تک کتنے مندین جو اس بات پر خوش ہوئے ہیں پھر ہاتھ کھڑا کر کے بولنٹ میں مجھے پتا چلے اس آنکھ سے ہونا آپ میں کہ آپ کیسے آئے ہیں یہاں پر ہم ایدانوں پر نہیں دیکھتے ہیں ہم قرآن دیکھتے ہیں وہ پتھاری سکھانا جو جنابِ خلیل کے قدموں کو چھوئے ہیں آپ میں سے جس کی زبان اپنی ہو صرف وہ سبانہ صاحب ہے قرآن دار دوحانِ سنت کے مجمع میں ہوتے ہی نہیں ہے جو وفادار ہیں وہ اونچی آواز سے بولیں اس سے اگلا جو اللہ پھر کہہ رہا ہوں جن پہاڑیوں پر اس کو تھوڑا سا کم کرے جن پہاڑیوں پر حضرتِ حاجرہ کے قدم لگے وہ پہاڑیاں خدا کی قدرت کی نشانی ہیں یہ جو ذہنی طور پر نبالگ لوگ ہیں وہ تو شاید میری یہ بات نہ سمجھے ہو جو ذہنی طور پر بالگ ہیں ان سے بزارش کر رہا ہوں اگر پہاڑ قدموں سے لگتے نشانی بن جائیں اور بندہ وہی پاہ کو جو ان پہاڑیوں کی عزت کرے اب خاندانِ محمد کے لیے خود سوچ لو مجھے دکھ ہے اللہ کی قسم مجھے دکھ ہے آپ پتہ نہیں کیا سننے والے لوگ ہیں میں ابھی یہ جملہ دھر دوبارہ دھورانے لگا ہوں اور میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں میرا یہ جملہ دل کی تختی پر نوٹ کر لیں کوئی تاپا پانجتان پاک کا پیار اپنے سینے میں بساری بھی سکتا یہ دولت اللہ نصیب پانوں کو عطا کرتا ہے پھر سنیے توجہ سے کوئی مولویوں کسی مسئلہ دعویے سے بھی توی فرمنے پڑتا وہ مقامِ ابراہیم کو خدا کی قدرت کی نشانیوں سے نکال نہیں سکتا صفاب اللہ کو خدا کی قدرت کی نشانیوں سے نکال نہیں سکتا اور تم سے ایک بات کہہ رہا ہوں کلمہ پڑے محمدِ عربی کا جس پتھر پر نبی کے قدم لگے ہوں اسے خدا کی قدرت کی نشانی مانے اور جس روزے میں میرا نبی آرام کر رہا ہو اونچی آواز سے بولیئے سبحان اللہ جس کمپہ دے خضرانے میرا پاک نبی آرام کر رہا ہو وہ اللہ کی قدرت کی کتنا بڑی نشانی ہو جا تو میرا یہ جملہ دل کی تختی پر نوٹ کر لو بتا دو جا کے لوگوں کو ارے جو پتھر حضرت آگرہ کے قدم چھوے وہ آگر پتھر پہاڑ قدرت کی نشانی ہے اور بلکل ہے اور جو پتھر جناب خلیل کے قدم چھوے وہ خدا کی قدرت کی نشانی ہے اس میں کوئی شک نہیں اور اس کا عدم وہی کرے گا جس کا دل پاک ہوگا آپ میرا جملہ سنیے رک جائیے آپ میرا جملہ سنیے ارے ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نیچے ہو پتھر تو بنے قدرت کی نشانی اور جو علی نبی کے کندھوں پہ ہو بس ادنے ہم نہیں بول سکتے ہیں نہیں 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 نا نہیں میں غ vallahi نے کے کندھوں پہ ہو غدہ ہاتھ بھی کرنے مولا علیง کے کندھوں پہ ہو کچھ نہیں ہوتا کر لیں کچھ نہیں ہوتا یہ میں دونوں ہاتھ سے کر رہا ہوں جو بجھ ہونے ہیں پھر مجھے ہو جائے جو علی نبی کے کندھوں پہ ہو میں پھر کہہ رہا ہوں جو علی مصطفہ کے کندھوں پہ ہو اور میرا اللہ کی مناسبی ہے اور جو حسن و حسین مصطفیٰ کے پتوں پر بیٹھ کر نبی کی زدم سے کھیل رہے ہوں بیجن کوئی بندہ مجھے ٹینشن کا شکار جو کرنا دیکھے جس نے دیکھنا خوش چو کر دیکھے شریف مول بھی ہوں اس لیے پانچ دنباب تو سلام کر رہا ہوں پھر سنیئے توجہ سے اور جو سیدہ دہرہ میں یا اللہ تیری بات کا میں ترخواست کر رہا ہوں ویسے تو کیا بتا کام کبر ہے پرسوں ہیں کبر ہے کسی کے قریب ہے لوگ کھولے ہوئے نہ ہوں لیکن میری ایک بادی آگ لکھ لینا کسی غلط فہمی میں نہ رہنا کسی منصف کا غلط فیدہ نہ اٹھانا کبر ہے مولویت کے ٹگریاں نہیں چلے گی خدافت کے چکر نہیں چلے گے تیری چود رہا ہم نہیں چلے گی کبر میں صاحب کی غلامی کی صدق جلے گی کبر میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا حسدین یا ناموں کیوں آئے گا میں تجھے مجبورہ دے رہا ہوں جان ٹگوں کی خاطر یزینیت کی چپچا گیری چھوڑ آہ پہتر پاپ کی غلامی کر لے طاقت قبر میں بھی نبی سبھال لے حشر میں بھی نبی سبھال لے اور یہ بالکل میں ابتدا میں گزارش کر دوں کوئی بندہ کسی غلط قیمے میں نہ رہے جو سنی نبی کے قدموں سے نگنے وعدے پتھر پہ خدا کی قدرت کی نشانی مانتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی کی بیعت کرے اور سنی صحابی کا عدو نہ کرے یہ بدماشی منائی ہوئی ہے جو حالِ بیعت کا نام ہے یہ صحابہ کو نہیں مانتا خدا کی لانت ایسا کہنے والے پاپ تجھے کس نے کہا ہے کہ نہیں مانتا ہم تو پیروں کے مریدوں کی عزت کرتے ہیں کہ تمہیں پیر نے بیعت کے لیے قبول کر لیا ہے کبلا بیل سید مشتاک شاہ صاحب نے جس کو بیعت کے لیے قبول کیا وہ مقدر والا جس کو بابو جیل نے بیعت کے لیے قبول کیا وہ مقدر والا جس کو کسی اور پیر نے بیعت کے لیے قبول کیا وہ مقدر والا یہ صحاب کرتے ہیں سنیوں کے ذہن صاف ہے اور ایک ان صحابہ کو نبی نے بیعت کے لیے قبول کر لیا ہے سنی مارتا سکتا ہے محمد کے مریدوں کا عدم نہیں چھوڑ سکتا اگر آئی ہو سمجھ تو ہنچی عباد سے بولیں اگر آئی ہو سمجھ ہاتھ پڑا کر کے بولیں مجھے احساس ہو میں کسی کو اپا باندھ نہیں ہوں یہ باتیں بتانے کا لیکن میں فندہ یہ بات کہہ رہا ہوں اگر صحابہ میں سے کسی صحابی کے بارے میں میرے دل میں بہت ہو مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو اور جو بغیرہ میرے والے سے پکواس کرے وہ کتہ میری چوتھی کے لیچے ہوتے کہ انہوں ایتیس تیوتیس سال ہو گئے ہمیں سنت کی نمیدگیت تم مامے لگتے ہو پوچھنے کے اور سنگو جیسی طرح صحابہ کا بیادہ سنی نہیں ہو سنسا اسی طرح محمد کے بچوں کا گستاخ بھی سنسی نہیں ہو سکتا اگر آگئی ہو سمجھ تو اونچی عواز سے بولیں اولاد منیسر یہ قادی عباد میں چاہاں چاہاں بڑی ہوتی ہے وہ چاہاں چاہاں پہلے ختم ہو جائے جو نبی کے کندوں پر ہے وہ علی ہے اونچی عواز سے بولیں اور اللہ عنہ صاحب میں آپ کی وجودی میں اپنی بلا کہہ رہا ہوں جس کو نبی کندوں پر اٹھائے وہ صدی کو کسی کمدور کندے کی ضرورت ہی نہیں اگر آپ کو سمجھ آئی ہو تو اونچی عواز سے بولیں میں اگلا دولہ پھر پھر نہ چاہتا ہوں اللہ کی قسم اگر آپ سنے گے تو کلیجہ پھرتا ہو جائے گا میں کہتا ہوں اس مولانی کو کیا ضرورت ہے کسی اور سے تعین اور حمایت وصول کرنے گی جس کا ہاتھ اٹھا کے مطمئے شہابانے غدیرِ خم کے موقع پر میرا نبی اعلان فرمائے جس کا میں مولا اس کا علی مولا مجھے خوش ہوئی ہے جتنے منزے بولے ہیں اللہ تکبیر اللہ اللہ رسالہ اللہ اللہ حیدری حیدری آپ سنی لوگ ہیں میں ہاتھ چھوڑ کے کہہ رہا ہوں سنی ہی رہے ہیں ہم تو کسی بزرگ کی بیادری کو سمجھتے ہیں کہ دین کا بیڑا خرک ہو گیا صحابہ اور آلِ بیاد کا تو کیا کہنا ہے یہ کسی کی ذاتی پریدی ہو سکتی آلِ سنت کے حقیدے سے اس کا کوئی تعمل ہو نہیں اور میں رہا ہوں نہیں یہ لفظیں پانچ کل کو آگ بھی آ جائے رہے تو کئی ناپاکوں کے بیٹ میں پیڑ ہوتی ہے میں نے کہا جی میں نام لینے لگاؤں تین طلاقوں قسم اٹھا کے بتا ان میں سے کس تن کو تو پاکی ایمان اللہ اللہ یہ کلیبہ لے میں بیغیرتی کرنے کیا ہے مجھ میں بھڑا ہو کے بیغیرتی کرنے ہمیں نام لے کہا نبی پاک علی پاک زہرہ پاک حسن پاک حسین پاک اب پوچھ کسی بیغیرت سے بتائے ان میں سے کس کو فاغ نہیں کہتا اونچی آواز سے بولو اونچی آواز سے بیغیرتی کرنے کیا ہے نبی پاک علی پاک زہرہ پاک حسن پاک حسین پاک لوگی یہ ہے پانچکل پاک یہ اسطلاح ٹھیک نہیں ہے میں نے کہا تو پہتا ہونے سے پہنے مر جانتا اللہ ہم تھی یہ اسطلاح ہوں یہ پس نے کہا ہے میں حدیث سے یہ اسطلاح دکھاتا ہوں حضرت اپنے سعید خدری راوی ہے جب یہ آیت نادل ہوئی نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ آیت کے ان کے بارے میں نادل ہوئی ہے سرکار نے فرمایا نادلت فی خامسن یہ آیت پانچکل پاک کے بارے میں نادل ہوئی ہے اونچی عباق سے بولو مجموعہ سوایت کے اندر یہ حدیث موجود ہے حضور نے کہا پانچکل پاک کے بارے میں میرے بارے میں علی کے بارے میں فاطمہ کے بارے میں حسن کے بارے میں حسین کے بارے میں نبی نے نام بگنے خانسن نے تنویر تظیر کی ہے ساتھ اپنے موں سے کہا یہ تھیر کی آیت پانچکل پاک کے لیے نازل ہوئی ہے لیکن اس کا کوئی مطلب یہ نہ سمجھے حضور اس آیت کریمہ میں سرکار کی پاک گھر والیاں شامل میں یہ پانچکل پاک بھی میں لفظے پانچکل پاک کی بات کر رہا ہوں مگرنا یہ تو کچھ پاگل سے پاگل بندہ بھی نہیں ہوگا جو گھر والی کو گھر والوں میں شامل نہ سمجھے یہ تو نشن بات ہماری ہو تو اور بات ہے ہم تو یہ نہیں کہا سکتے لیکن پانچکل پاک جو نے خود فرمایا نبی پاک علی پاک زہرہ پاک حسن پاک حسین پاک میں قسم اٹھا کے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں میں کوئی تقریر اعلان نہ کروں میں دس پانچکل پاک کے نام ہی گھنٹا رہوں شاید تقریر قبول ہو نہ ہو ان کے نام تو خدا رب نہیں نہیں کرتا اللہ پاک نے ان کو پاک ہی ایسا بنایا ہے آپ سوچیں گے اور آپ کو سوچنا بھی جائے یہ کتنا پاک ہیں میں ذرا دوبارہ بہت یہ کتنا پاک ہیں میں نے کہا جی میں تو زیادہ پڑا لکھا بندہ نہیں ہوئی لیکن جتنا میں نے کتاب پڑا ہے یہ ایسے پاک ہے کہ علی پاک اور زہرہ پاک ہر وقت ہی پاک ہیں میں گلی میں تقریب کر رہا ہوں مالے میں تقریب کر رہا ہوں اللہ کے حضر سے سنی مولوی ہوں اندر کھانے والا مولوی ہوں شرافت بھی کوئی جید ہوتی ہے یہ پھر بھی بتائیں کتنا پاک ہیں میں نے کہا حسن پاک کو سیدہ پاک جنم بھی دے لیں تو نماز نہیں چھوڑنا پڑتی کتنا پاک حسین پاک دنیا میں تشریف لائیں تو سارا پاک کی نماز نہیں چھوڑتی کتنا پاک ہیں سیدہ زینب پاک تشریف لائیں نماز نہیں چھوڑتی کتنا پاک ہیں آپ سبحانہ اللہ اونچی آواز سے کہیں میں تو میں بھی بات عرض کروں گا اکچس حالت میں کوئی مسجد میں نہیں آ سکتا حضور نے فرمایا میں نہیں آ سکتا ہوں علی تم بھی آ سکتے ہو علی اتنا پاک ہیں بلکل آپ میں دھیمے لہتے میں آپ سارے مکتب میں کہہ رہا تھا سارے کے سارے مجتمع ہو جائیں آپ کی توجہ ہو جائے تو میں بات شروع کروں تو جو کیونکہ نبیوں کے قدموں سے جگہ لگے وہ خدا کی قدرت کی نشانی اور اولاد یہ کی قدموں سے بھی بنی گئے یہ محمد کے خون سے بنی گئے جن کو اس بات کا لہاد ہے وہ اونچی آواز سے بولنے یہاں کافی سارے علماء بیٹھے ہیں علامہ محمد علی صاحب بیٹھے ہیں برنسلیم کشنی صاحب بیٹھے ہیں سناولہ صاحب بیٹھے ہیں ہمارے مہترم ڈاکٹر محسین صاحب بیٹھے ہیں دیگر سارے اولاد نبی کا احترام صرف وہ کرتا ہے جس کا اپنا خون ٹھیک ہو دیکھیں میں نے کتنا عدب والا جنگ لگایا ہے خون میں خرابی نہ ہو خون محمد کا بے عدب دوئی مسلمان ہو نہیں سکتا اونچی آواز سے بولیں گے یہ شاہ صاحب اتنا تشریف لائے ہیں یہ آپ میں سے وہ عمر سے تو زیادہ نہیں ہے اللہ پاک ان کو نمی عمر اطافہ ہے شاہ صاحب ہے میں نے ان کو ان سے چھوٹی عمر میں بھی دیکھا ہوا ہے لیکن ہم سب نے ان کی عزت کی ہے ان کے خونوں پر ہاتھ لگانا سعادت ہے ان کے پاؤں پر ہاتھ لگانا بھی سعادت ہے اس کی وجہ اگر میں بتا پوچھ رہوں تو مسلمانوں کا ایک ہی جواب ہوگا اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم ان کو صرف نہیں دیکھ رہے ہیں ان میں مصطفیٰ کا خون دیکھ رہے ہیں حضرت مہیدین ابنہ عربی حضرت مہیدین ابنہ عربی ربی اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایک سجد صاحب سے شریف لائے اور ان نے آکر کہا کہ حضرت میرا یہ بیٹا ہے میرے اس بیٹے کو پڑھا دیں حضرت مہیدین ابنہ عربی نے فرمایا کہ پڑھا ضرور دوں گا لیکن اس کو پڑھنا ویسے ہی پڑھے گا جیسے میں پڑھاؤں گا شاہ جی کو پڑھنا پڑھے گا انہوں نے کہا ٹھیک ہے پڑھیں گے شاہ جی بچہ سپورت کر کے شہزادہ سپورت کر کے چلے گئے تھوڑی دور جا کے دیکھ سوچ آئی کہ جا کے دیکھو دو سوئی کیسے پڑھاتے ہیں واپس آئے اور واپس آ کر کیا دیکھا حضرت مہیدین ابنہ عربی ربی اللہ تعالیٰ نے اس شہزادے کو کرسی پر بچھائے ہوا ہے اور آپ ان کے قدوم بیٹھ کر ان کے پاؤں پر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں حاق ازاد کالا جندو کا راہیت رسول اللہ اس طرح آپ کی جد رسول اللہ میں فرمایا ہے شاہ صاحب نے کہا حضور میں نے تو آپ کو پڑھانے کو کہا تھا اور آپ نے ان کو کرسی پر بچھا کر اور ان کے پاؤں پر ہاتھ رکھا ہوا ہے حضرت مہیدین ابن عربی نے فرمایا رسول اللہ کی اولاد کو اسی طرح ہی پڑھایا جا چکتا تھا یہ آدم تھا حضرت مہیدین یہ آدم تھا حضرت مہیدین اور آپ کو بتاؤں کوئی مولوی ایسا نہیں جس کی مولویت کا آغاز شیخ صاحبی کی کریمہ سے نہ ہوتا ہو بہن شیخ صاحبی کے در پر آدھری ہوتی ہے پھر آکے مولویت کی آغاز ہوتا ہے حضرت شیخ صاحبی کیا کہتے ہیں الہی بحق بنی فاطمہ یا اللہ تجھے اولاد فاطمہ کا محسن یہ اب بیماری پڑ گئی ہے کہ آلکھا نام لیا بھئیے کو گیا وہ خیرت کر الہی بحق بنی فاطمہ کہ پر قولِ ایمان کو نہیں خاتے مانے اگر دعوت امرت کو نہیں ور قبول منو تست دعوانِ آلِ رسول سبحان اللہ یا اللہ تجھے اولاد فاطمہ کا باستہ میرا خاتمہ ایمان پہ کرنا میں دعا مان رہا ہوں تیری برزی قبول کرے یا ندرے لے کر میری یہ گزارے سن لے میں خانی ہاتھ نہیں ہوں نبی کی اولاد کا دامن تھام کے مان رہا ہوں دیکھتا ہوں میرے گناہوں کو دیکھتا ہے یا نبی کے شہزادوں کو دیکھتا ہے شہزادی سے ذرا اگلی بات کروں اور یہ بات ہے حضرت امام شعفی کی ولیوں قدبوں غوثوں کا امام امام شعفی آپ ان سے پڑا کر مجھے وہ کہتے ہیں آل نبی ذریعہ تھی وہ کہتے ہیں میری تبکشش کا ذریعہ ہی نبی کی آل ہے وخوری نیہ وسیرہ تھی رسول اللہ تک تہنچنے کا وسیرہ ہی آل محمد ہے اور اگلے جو شیر ہے نا وہ سنیں گے تو آپ بھی مچل جائیں گے کہتے ہیں ہر جو بہم ہوتا غدن بے یدن یمین سحیف آتی مجھے یقین ہے اللہ قیامت کے دن میرے آمال نہیں دیکھے گا آل کا پیار دیکھ کے میرا نام آمال دائیں ہاتھ میں بکڑا ہے آپ موچئے وہاں سے سبحان اللہ کہی یہ چار فکر جو ہے نا ایک فکر شعفی ہے امام شعفی امام ہے اس کے اور امام شعفی ہے نے سنت ہے اور امام شعفی کو بھی کہا گیا تھا علی علی پہت کرتے ہو اس کی وجہ کیا ہے یہ ہر دور میں بیماری ہے علی علی پہت کرتے ہو تو بتا امام شعفی نے کیا کہا امام شعفی نے کہا مجھ دہت دے نا انہوں نے کہا سیدہ زہرہ کے شوہر کا نام تم بتا دو علی علی کرنے کی وجہ میں بتا دوں گا اور انہوں نے کہا سیدہ زہرہ کے شوہر تو علی ہے تو فرما بیٹی اسی کو دی جاتی ہے تو پیارا لگے تو نبی نے اپنی پیاری بیٹی علی کو دی تو جب علی نبی کو پیارا ہے تو نبی کو کیوں نہ پیارا تو سیدہ مرشدی بات بہت 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 کی تلی جائے گی حضرت امام شعفی کے بارے میں اس وقت کے جو کمینے تھے یزید فکر لو لوگوں نے بات بات شروع کر دی شعفی راک کی ہو گیا ہے ہائی وقت پہنٹن پاک پہنٹن پاک علی علی کرتا ہے آپ نے میں بندہ دے پتر بنو رافضیت سے میرا کوئی تاندھم نہیں لیکن انہوں نے کہا تمہیں جو پریشانی ہے وہ سنجھو لیکن توالے تو غیرہ شکھیں خیرہ اماموں و خیرہ حادی میرا قصوری صرف یہ ہے کہ علی سے پیار کرتا ہوں اگر آپ کو سمجھ آئیے تو مجھے وہاں سے بھو رہے ہیں یہ کسی باعث یا قول بھی پر حملہ نہیں تھا وقت کے امام پر انہوں نے کہا سنجھو رافضیت سے کوئی تعلق نہیں لیکن تمہاری پکواس کی وجہ سے میں انہی کو نہیں چھوڑ سکتا جیوں گا بھی انہی انہی کر کے ملوں گا بھی انہی انہی کر کے اور حضرت امام شافی کا یہ شئر ہے کہتے ہیں بریتو الیل مہمین من اناسز یرون الرفضہ خب الفاتمیہ اب اس کا سلیمہ من اناسز میں تنویل تحقیر کی کرکہ میں کرنے لگا ہوں کہتے ہیں میں اللہ کی تدہ مانتا ہوں انہیں کمینے لوگوں سے جو اولاد فاطمہ کے پیار کو رافضیت کہتے ہیں کیونک کے مرد ہیں وہ جو اہلِ بیعت کے پیار کو رافضیت سمجھتے ہیں آگ لگا دو سکی دیکھو جس سے محمد کا گھرانہ برداشت نہیں ہوگا اہلِ بیعت سے پیار کا نام رافضیت نہیں شہابہ کے پیار کو رافضیت کہتے ہیں اور سہلو سنیم ہوئے کیونکہ اکرامِ صحابہ بھی کرنا ہے اور حقِ اہدِ بیعت سے بھی جس کا دل معمور ہوتا ہے آئیو سمجھ تو اونچی آواز سے بولیں آئیو اچھا مجھے ایک مسئلہ بتا دیں یہاں پڑھے لکھے لوگ بیٹھیں یہ جو مسئلہ ہے مسئلہ یہ سرکار کی سنت ہے نا یہ دیڑا والا تھا ہم کوئی بتا ہے سنت ہے بولو مسئلہ سنت ہے پر مسئلہ سے ہم پیار کسی لیے کرتے ہیں کہ سنت ہے جڑے کرتے ہو بولو جڑے نہیں کرتے کوئی کہاں نہیں میں کہاں بیٹھڑا کریاں دیکھڑا جب میں کھاڑوں کو لیکن کچھانا کہاں جڑی شایدن نبی پیار کرے او دنالک پیار کرئے ایمان مضبوط ہوں گا یا اکیدہ خراب ہوں گا میں توانا مچھین سکھین چیزیں پیار سکھاں ہلوینل محبت نبی دی سنت سنت ہلوینل محبت نبی دی سنت اوچھی بولو مسواق نبی پاک دی سنت منا بڑا دل خوش ہوئے اوچھی بولو اوچھی بولو اچھا داری مبارکن اوچھ بین پیار کرے ادھا داری محبت نبی پاک دی اس کا شرح ہوں گا اے علامہ صاحبی بیٹھنے والا Conven clinician میرے صف د خدا دیقسم جے نبی پاک جتنا پیارا رہے ہیں علی و زہرہ حسن و حسین نالج اتنا پیار کسے بھور بھار نہیں اگر تو انہوں سمجھ آئیے تو روچی وادہ رو بول بہتے بندے ہو انہوں مسجدہ نہ بناو پڑا نہ بناو مولا علی سے پیار کرنا زہرہ پاک سے فقیدت لکھنا حضرت امام حسد پاک سے پیار کرنا حسین پاک سے پیار کرنا اور جتنا ہو سکے پیار کرنا یہ تو ستنا دیمتینے کے ناددار کی اور سنگلو میرا جونا جو مولا کو پزا سے عقیبت رکھتا ہے جو سنگیتہ زہرہ پاک کی کوکری کرتا ہے جو حسنین سے محبت کرتا ہے اس سے خدا بھی پیار کرتا ہے مصطفیٰ بھی پیار کرتے ہیں آجا جلے میں پھر واپس آگئے آپ نے ادوان کی طرف ملاد شریف کی ایک بات کر کے پھر میں آگے چلتا ہوں میرے ملاد نبی نے زمین پر قدم رکھا ساری زمین پاک ہو گئی اپنے نبی کی شان پہ بولتے ہیں سبحان اللہ اب کوئی زائری پلیتی وغیرہ نہ پڑی ہو تو جہاں مرضی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں ساری کی ساری زمین پاک ہو گئے اچھائی تک دیکھنا میرا نبی ایک قدم رکھے تو سارے جگ کو پاک کر دے جس کے قدموں کو چومنے سے پوری کائنات کی زمین پاک ہوئی ہے خدا ہی جانتا ہے جو جس میں نبی سے بنے ہیں اور پھر نبی انہیں چومتے رہے ہیں وہ کتے پاک ہو گئے میرا قصور ایک جگہ تقریح کر رہا تھا تو نماز پاک پہلا مصدر ہمیں پرٹینشن ہوتی تھی عزیزی بہن بڑا عرصہ ہو گئے حضور مولوی میں کہتو آدھے جو کتنے بندے پاک ہیں اے بچو سارے ہاتھ چکر گئے سارے پاک ہیں جب مہنگوں پر ہو آپ نہیں باری سارے پھول دے ہو تو جنہوں تھے سرکتا پاک ہو نہیں باریJa نے اکنیب کرای رسول اللہ کرای حلہ تمہیں جو کچھ رہا ہے چہتا ہے جن میں پاک ہو سارے مرا ہاتھ چکو کمیا تو چکے جا کرا ہاتھ نہیں چکے کا میں سمجھا گا نہ پاک ہے چکے منہوں نے کہنا پاک ایک چکے کچھ کہ سارے پاک ہو نہ پاک ہے بولو یاد اچھی بولو ایک سننا پاک نہیں سمجھا دیا میں تو میں پاک کی سمجھنا آپ کو فتوانا جی تسی کیوں پاک ہو بھائی دی میں کہت کیوں اگر اسی نفیدہ چلوہ پڑے کوئی ہی تو نہیں گیا سکتا کوئی ہی تو نہیں گیا سکتا پاک کوئی ہی تو کافر نہیں گیا سکتا کافر ساری نہ پاک نہیں مسلمان ساری پاک نہیں تیمیر گل کچھ نہ جانا دوسرک کفیدہ نہ لے ل میں دوسرک محمدی حرکیدہ کا کلمہ پر ل میں دے تو پاکیں دے کمالیا تینو ایسے گل دی سمجھن نہیں آئی دو دے کلمہ پر کے پاکیں وطبیدہ کے سمجھنہ سامن کے پاکنے دوسرک محمدی حرکیدہ اللہ 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 کچھ آواز میں کہہ چکا سباہنے کیا خدا دی ساری خدایی نے مصطفیٰ با شریف پڑی بھی بہار اللہ بلکہ میں ذرا ہولے ہولے آکھ چکا ہوں تو تُس ہولے ہولے سن کے گرنے کی رکھنا ہوں اللہ نے عوضِ خزامِ فچوی دونچہ محمد کوئی ایک طاقت محمد ہے رب و دا شریف بڑھایا ہی نہیں اُنہیں ڈال گا کوئی آیا ہی نہیں اللہ نے اُنہیں ساکتے تاکِ نبوت سجا کے نبوت مکمل کر کے ختم فرما چڑیئے ہونکو قیامت تک کوئی نوہ نبی نہیں آنا جتنے جتنے خدا دے نیڑے ہونا ہے مصطفیٰ دی نوکری کر گئی ہو جڑا پاک نبی کی ختمِ نبوت کا انکار کرے یا نمہ نبی بنے اُلانتی ہے جہنمی ہے ایمان تو خارج ہے اسلام تو خارج ہے جتنے مومن رہنا ہے نبی دا نوکر کر گئی میرے پاک نبی نے فرمایا ان نظرو الہ وجہ علین عبادت ماشاءاللہ اچھی بولو میرے پاک نبی نے فرمایا ان نظرو الہ علین عبادت ماشاءاللہ اچھی بولو میرے پاک نبی نے فرمایا ذکرو علین عبادت ماشاءاللہ اچھی بولو میرے پاک نبی نے فرمایا ماشاءاللہ اچھی بولو میرے پاک نبی نے فرمایا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحق و کے علیوں اللہ حج حضور نے فرمایا حق علید اللہ علی حق دے Nak نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا القرآن ما علی lik و علی جم مالقرآن فرمایا قرآن علی دے拿 ماشاءاللہ اچھی بولو میرے پاک نبی نے فرمایا فرمایا علی تیرے نال مومن کو ہلاوہ پیار کو ہی نہیں کر سکتا منافق کو ہلاوہ تیرے نال سر کو ہی نہیں سکتا وڑ بڑی توجہوں میں پھر سنے علی دا چہرہ بکھن عبادت علی دی ذات وال بکھن عبادت علی علی کرن عبادت علی دا پیار گناہ وانو تھا چڑتا ہے علی دی محمد مومن نصیب ہوندی ہے منافق علی دی شرز ہے میرے پاک نبی نے فرمایا جیڈا بے مولا عبادت علی مولا ان سارے ساتھوں اللہ خوش رکھیں لانے آنا رہے ہیں ان سارے پیلے سن رہو ان سارے چیار ہونا علی علی کریے کچھ ایسا ہے تو اڈے حلال ذرا چک کرن حضور فرما دنے علی علی عبادت علی علی کرنا جنہوں نے بیدی زبان پکا یقین اچھی بولے عبادت علی علی کرنا انہیں کہا حضور نے فرمایا علی علی کرنا عبادت ہے کہ چیڑی کال نبیر نہیں پساستا محلوی زہر تھا کہ مارتے ہیں کیوں نہیں پساستا علی علی کرنا عبادت کہ میں پیرانی مبود لیا چاہا کوئی مسلمان کسی طاقتا بچھے نرمے میں گال کرنگا تو سر کھڑے علی علی اور میں گال کرنگا پانچ تن پاک بچ ایسا کسی طاقت پانچ تن پاکView صراحان Hydre فرمان ڈوا keys موسیقی 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 خدا دی قسمت تسی سننی ہونا اس وقت تو ہمیں اس جملے دی قدر کرنی نہیں آئی میں پوچھنا چاہنا جدے پالا میں جہسن ہوں میں ہے جدے پالا میں جہسین ہوں میں ہے یا اللہ میرا بتا بولے زہراتی چوڑی دست کا خیر مان میں اس پالا علی دی گل کرنگا جدے شہزابی آمیتی ماں میں حسن جدے شہزابی آمیتی ماں میں حسین جدے شہزابی آمیتی ماں میں زین اللہ ویدی امام باکر امام جعفر صادق امام موسیق قاسم امام علی رضا اور جدے دانا میں خوصے جلی ہندل ونی دانا علی مہرے علی جدے شہزابی آمیتی ماں میں باتی ہوئے انہوں کیری ضرورت ہے کسی شکلہ کلو اپنے آپ انہوں بنواردی انہوں ہوئی انہوں بننڈگے دی ندہ مکتر دیکھا ہوئے علی حق 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 Tyson theory جب کو حضرت نمیہ پاکر اسلام میں خورمائے نا کیدا میں مولا اور تعلیم مولا تی سی بہلے پتہ مبارک کیا بیتی ہے خنیفہ تو رسول بلا خاص اب دلال بچارے پادر امیابی تاکی شارے خار حضرت سیدنا سیدی کے اکیر رضی اللہ وقالان اور چناب مراد رسول حضرت سیدنا آمار فاروک آدم رضی اللہ وقالان انہوں نے مولانی نویر کے اکیا ہنی اللہ کا یمنا بیتانے اے دو دانے کے لختے دیگار مبارکوں میں دینوں امسیتا واسباہتا وانتا مولا کلے مومنیم و مومنہ اے علی مبارکوں میں دنیا دے اندر شاہے میں ایمان مردوں میں یا عورت اوہوئی نہیں کرنا کے لاتے ممولانا بکنے ممولانا بکنے آجری 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 اے مجمل دوڑا کافی سار ہے لیکن تُسے نار اللہ عنہ جبورے پٹھے نہیں ہوئے اے تحصیح اللہ عنہ جبورے پٹھے نہیں ہوئے میں حضرت سیدنا صدیق اعتبر رضی اللہ عنہ انہوں نے قدموں دے خواب میرے امام مقبلہ حضورت امت قائد امام میں حضرت امام زین العابدین آلی مقام علیہ السلام آپ کا حوالہ دینا چاہنا آپ کو لوگی سے پوچھے آج کہ جناب عبو بکر دا حضورت عبار غیج کی مقام سی فرمایا جیڑا آجیے آجری اس سے نبید امام کرتے ہیں لکشاپ کے دوڑی کرتے ہیں فرمایا جیڑا آجیے انہوں نے آجی کیے فرمایا دیکھ لو نبید نالوی عبو بکر نبید بادوی عبو بکر تے تنیا میں چھوئی نبید نالوی عبو بکر نبید بادوی عبو بکر آجری تیرہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ مبارکوں میں علی ہر مومن دا بولا ہاتھ جو کیا بولو تو میں اگلا بسنا دے سا آو میں سنو بسنا او کبینہ کچھ نہیں لگتا ستھی کے لگ بردہ دیکھ کچھ نہیں لگتا فارو کے عزبتہ جڑا علی نو بولا دا بندے جڑا ستھی کو امر دا خلاب ہوئے گا علی دے کولا ہڑتے ہو دا ایمان ہوئے گا حضرت سیدنا فارو کے عزبتہ اور تمجھل سنے آجے حضرت عمر پاک یہ تمہیں حضرت عمر پاک دے نان ہونا جنا لوگوں دے کل زمانوں میں ضرور بولیا کرو حضرت عمر دے ڈاڑا ہوتا لادا لاناو میں تے سکار تو لاؤ شیطان لانتی ہر کسے نال خڑا پا لیا دے عمر میں جتیاں تو کرتا ہے صرف جتیاں تو ہی نہیں کرتا جتیاں میں مشانہ تو کرتا ہے کچھ یہ واضنا لگو شیطان لانتی ہر کسے سن رہو حضرت عمر شیطان کل برداشت کچھ ہی بولو ڈاکہ صاحب میں اتنا سونی کال کرنے گا تسی بھی سنوں کہ خوش ہو جاؤ گا عدام حمد علی صاحب کو خوش ہو جاؤ گا میری کال سنو عمر شیطان کل برداشت نہیں ہوتا تک عمر جنہوں مولا بنے وہ کسے فیمان کلو کسنا بنے کسے پوچھے آیا عمر حرید اتنی عزت کر دے وہ خیر ہے مہا لے یہ چھوڑی ہاں دی کتاب ہیں جو پرانٹ ہیں مہا شاہدہ چٹی داری پر ہی ہوگئی ہے میں ایک دین میں مسئلہ کیا اہل سنت اقلاف ایک لکمہ روٹی کھا دی ہو ایک حرام کھا دی ہو مہا لے کونکن لگیا ہے تو سوچ لے کر مہا لے مہا لے حضرت سیدنا فاروق عاصف رضی اللہ تعالی مہا لے ایک بندے نے مولا علیہ وآلہ کو بکواس کی تھی وہ گام کی تھی ہے حضرت امیر عمر نے حق ہے اتارف و صاحب و حاضر قبر سرکار بھی قبر این ورمال اشارہ کر کے ہے کہ اس قبر میں تشریف فرما شخصیت لو جاننے ہیں کون نے انہیں آکھانی میں جاننے ہیں فرمایا جانتا ہوں امداد فردین ہوئی انتے ہیں اگر تو جانتا ہوں امداد فردین تے ہیں آگر میہدبس حضر محمد اپنا عبدالله ابنے اب دل 절대 اور جسالیی کے بارے ne اب شکلوں عبدالله ابنے شکلوں سبا للہ مہنے حضرت عمر کے جملے پریں فرمایا ہے تمہیں اکل کوئی نہیں اے محمد میں اب دلنا میں اب دل مطلب ہے دیچے سالیدے پاہے تو کل کی تھی ہے ہوا نیم نو ابید تالے ببنے اب دل مطلب ہے ہیا کر نبی سے علی دی پاکدی ہے کے شادوی ہے کے خوندوی ہے کے مہان اللہ اگر اس جملے تو بھی چاہتے کو لے اتنے ہی سبھانا مالی توقع ہوئے تو پیرہ بھی غلامی بستے آگیا میں نے اکاری صنا اللہ صاحب نے جو دعوت اتنا ہے کہ پیرہ دا ہاتھ رہے میں بچوں نے یہ کذاب ہی ہے اسے بانے ہو کذاب ہی ہو جائے گی پیرہ دا ہاتھ بھی پورا ہو جائے گا اس کہاں کہ سلیم کشتی صاحب کھڑا بندہ نہ بولے میں انہوں نے بندہ ہی سمجھتا مہان اللہ ایک بان چشتی کا موڈ ایسا ہے فلاں کا موڈ ایسا ہے جنہوں نے حضرت عمر کا موڈ مہان اللہ ڈھان بی ایتے خون بی ایتے تھال بی ایتے مسال بی ایتے اجی بی حیابی آیا خدایینا آلہ 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 اے اگر اس نے سری بال بیٹھے تو آپ نے شاید بتانا ہوں اگرے بٹے ہو نا تو اسی نہیں بولے اللہ بھی کسم کو آڈے کہ ایسا یار بن دی ہے آلہ تو آنویں اس کالتی سماندھ نہیں آئی نبیت علی بی پاک کہے آلہ اچھی دول سبانہ اللہ کا تاؤں میں آنچل میں پاک کریں گے پاک کریں گے اس کا سمجھ نہیں آئینا پاک کریں گے آمدہ مدسا یہ خندق میں موقع دے نبی آمدی پاک لا کے انید سیرتے رکھتے کبھی نے آنید آیاں نہیں دے محمدی پاک نہیں ہے یا اگر آئیو سمجھتے اچھی باظران بولو نائی 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 یہ آمدہ میرا دول ہے انہوں نے بیدی پاک دے سبسا ہیزتا ہوتا کریں گے سارے ہاتھ سارے ہاتھوں کو سارے اچھی دولو ایسے دیو سیفی صاحب نے یہ نان کیتا ہے وہ سیف سیدانہ یہ نال ہے چڑھتا کام کسی انہا نال حضرت کی بلا پیر سید مشتاق شاہ صاحب کو ہی نان ہے کیوں تاکہ لوگا نو پتا چلے یہ سیدوی ہیں کہ انہا نے سیف دے مشتاق شاہ صاحب نے پاک لیے یہ انہاں دے سجادہ مشیر میں پچھنا چاہتا کہ دے سیف دے پیر دی پاک لوے انہوں دے سلوک بار دے ہو لیکن دے سیف دے نبی دی پاک لوے اور میں کسے غیر شہر میں مطاعت نہیں لے میں سنیاں اسے جان بستے کر اسے سنیاں ساڑا پتا مدریا کیے سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نہ لے پاک باہتا ہو سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نہ لے پاک باہتا ہو پھر تو سمجھیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں میں اس کا قائل ہوں کہ بعد ایک بندہ اپنی طرف ہوں نا ہجرے کلے کو کٹ دے نا یہ بنیادی کو جیف کو ترے دی نسل بڑے حرام خاکا کے حرامیاں لے کے بعد بیٹی لفظ کٹ لے در اور میں پوچھنے لگا سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نہ لے پاک باہتا ہو پھر تو سمجھیں گے کہ تاجدار ہم بھی ہیں میرا جبلہ سنئے جنہوں نالین سر پہ رکھنے پہ وہ تاجدار بندہ ہے جدے سر پہ محمد پہ رکھے ہو ہے مولا علی کا مولا علی اور نبی پاک کی پاک دیکھ چاک دیکھ خون دیکھ یا اللہ اچھی جوڑا بولے انہوں لبیت حدید ایک خاتے کا جوڑا لبیت حدید ایک خاتے پہنا چاہتا ہے اچھی اواز میں بولے تو پیسے کسی اے میں سمجھنا اس خاتے پہنا فیدہ کیوں نے میں آگر لے اس خاتے بندہ پہ گیا پھر تک خاتا ہی چیز ہو گیا میں قدیس پاک پڑ چڑنا اور اس حدیث پاک کو پھر اس پاس آنے ہے میرے پاک نبی اسلام نے فرمایا جلدی جلدی بیان کرنے گا حضور فرما دے لے نبی ہیں جو میں تو آڑے کھاتے ہوئے چاہتا ہوں خونمت آئیں جو دوسری میرے کھاتے ہوئے چاہتا ہے یہ ایسا ملان میں تائم منانے ہیں ملان میں اسی تائم منانے ہیں نبی ساڑے کھاتے ہوئے چاہے ایسا خوش چوکے ملان میں یہ سب کلوی دعا علامہ صاحب کلوی یہ ڈاکٹر صاحب ہی بڑے درویش آج میں نے دیکھتا ہے یہ بھی عالمی ہے انہ پہلو میں دعاڑی کھاتے ہوئے چاہے ایڈا سواد رہلو نبی ساڑھے کھاتے ویچ میں جو کہ چشتیاں سے اپنے تک مری مجھبوری ہے میں پوری قوالی کر آنگا بابا دے سر کے نبی ساڑھے کھاتے ویچ تو سے آپ کو غال کیے میں کہہ جدے کھاتے ویچ محمد ہوئے نا اوڈا کھاتا خراب نہیں ہوتا اگر تو آڑی اسے ترہیں گالے تو پھر اوچی اواز میں گولا نبی پاک نے ساڑھے کھاتے ویچ جنہیں کھاتے ویچ محمد ہوئے اوڈا کھاتا خراب نہیں ہوتا اور اگر جبلا سنے گے بڑا توڑ جونا ترسہ کریں گے آپ خرمہ کرو جی کل گئے میں کہہ بھائی کی اسیاں نبی اوڈے کھاتے ویچ نبی پاک نے سانوں کھاتے ویچوں کڑنا کوئی نہیں کہ اسان جشن کڑنا کوئی نہیں اوچی بولو نا اوچی بولو کہ اسان جشن کڑنا کوئی نہیں کہ ممکنے کوئی رنگا باہا دیکھا کہ نبی پاک نے کھاتے جو کڑنا کوئی نہیں کھاتے پیندہ فیدہ میں کے قرآن دیا ہے اللہ فرمانا یوم اللہ یخز اللہ النبی والنبی آمانو قیامت نے دیتے اللہ نہ نبی نے شرمیدہ کرے گا نہ نبی نے نوکنا نے شرمیدہ کرے گا فرمانا سونے آپ میں نہیں خوش کرا گا تیرے نوکنا نے بھی خوش کرا گا بھوڑ میں اپنی کال اس آیت حدیث دی کٹھی کرنے گا اسیاں نبی پاک نے کھاتے ویچ نبی پاک نے کھاتے ویچو کڑنا کوئی نہیں مصطفیٰ نے کھاتے والے انو خدا کڑنا کوئی نہیں اساں سے شرم کڑنا کوئی نہیں اگر تو آٹے کو کھوزننا آکھ شکل ہے جن گال تا دوکی تیسی نبی تے علی دی تا توں تے نبی تے کھال کر کے چپ کر گئے علی دے کھاتے آنے کھال کے درگئی وہی منال کر دینا حضور نے فرمایا جدا بہم ہونا حضور نے فرمایا جدا بہم ہونا علی مولا میں چاندہ اے ماں اگر ہاتھ آتنا ہوئے تو گولو حضور نے فرمایا جدا میں مولا ہوتا علی مولا اسے دے جانے بھی حق چکل ہے جدا میں مولا ہوتا جدا میں مولا ہوتا اجیب سارے ان کے سب کو نہیں آکھیا میں پھر رکھنا جدا بہم ہونا ہوتا حضور نے فرمایا جدا بہم ہوری وہ دا علی مولا جرہ علی دا اور نبی دا جرہ نبی دا اور علی دا یہ دے کھاتے میں علیے اوپے کھاتے میں نبیے جدے کھاتے میں نبیے اوپے کھاتے میں علیے اللہ ڈا لک لک شکره عزیصmath عزیس honoring عازی علی بتا نبی بتا نبی اللہ 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 موسیقی 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 میں ایک باری پھر کہہ لوں نہ اگر کسی محسوس نہ کرتا کسی مدرسے کا گاند ہو سکتا ہے محمد تی تعلیم کو چلیم بنوایا گیا ہے جنادہ نگریہ اوہمان احترہ کر کے بولو حضور نے سٹوڈنٹہ میں قائد تھے عمر تھے حضرت ابو بکر نے صحابہ میں لچے حضور کی عمر تھے شیخ ہیں جناب ابو بکر تھے جناب عمر نے بھٹے تو میں جدو بند ہیں تو باقی بھی سارے ہی ساتھ ہیں اچھی عواز میں گولتا ایک بندہ ہے ایک بندہ ہے ایک بندہ ہے ایک بندہ ہے حیرت عمر کو فیصلہ سے ہاں آپ نے کہنا ہے انہوں نے فیصلہ سے ہاں مولا علی کو ایک بندہ ہے انہیں کہے اینا کلو کون دل میں کل دل اینا کلو آپ نے حبا ہے اتدریمن حضا اینا کل قطعی کون حضرت عمیر المومنین عمر فاروق عاظم اس وقت ان کا دور خلافت ہے اور فرماتے ہیں پتا یہ کون ہے بل کے کلوان سے بکڑا پتا یہ کون ہے اللہ بہناللہ بہنو دیس گال تو غور بھی سبق ملے کہ مودا علی نے جڑے نہیں ہوں مندے انہیں چپنا دی چھکائی ہونا لیے پتا یہ کون ہے انہیں گلی کون ہے اور سنوات رکے میرے مردہ خدا پر باب کرے انہوں جڑے یا کھر صحابہ آلے بیتنی بندے انہوں نے فرمایا ہاں بہن آیا اور چملے خبیفہ میرا پر میرا پوہ آلی ہے مولا مولا چلی بہن مانو دکھے سکالب تیریس خواب اللی بولے مولا مولا تیرے میرے مردہ اگر ہر ہوڑ بندہوی عقرار کیلئین مولا آخرنا اوڈا مزانہ نی بندہ اتنا عقرار دیوما آخر دیوما آخر گی میرا مولا 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 تیجیر اللہ تیجیرل گومنین ہوگی آخر میرا مولا مولا ای آخری ای آخری عقراری موسیقی حضرت امام حسین عالی مقام علیہ السلام نے حضرت عمر نے فرمایا سیسے اتروں ساڑھے بابا دے ممبرت اتھر لے حضرت امیر عمر اے جنیا کیا میں ایتر دا میں نے جڑا جملہ سمجھے ایسے رو دستا لگا حضرت عمرہ کہے کوئی گالنے میں اتھر لے اتر آنا گا ممبرت بیانے نے تمیز سکھاں گا ممبرت بیانے کے محمد دے بالا نہ لوکھے نہ ہوئے حضرت امیر عمر میں تھنے اترے اور تھنے اترے کے بتا کیا 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 امام حسین فرما لگے اے ممبر توہڑے بابا دے میرے بابا دے نہیں اپنے سیسے دستار یا دوپیوں پارک لاکھا لگے ساڑھے پہ سیسے وال بھی توہڑا صدقہ رب ہو گئے لیکن میں بڑے دکھ نہ لکھا لگے سنیو اس حضرت امیر عمر میں بھی اگر کوئی حالِ بیعتی آڑے بگواس کرے تھے کائنات جس تو بھٹا ظلم کوئی نہیں وہ تو ممبر تو سنیو اتر آئے گا اور انہاں آکے آکھے آکھے ممبر بھی توہڑا ساریہ میں ساریہ اس پہ ہی کوٹے ڈال دے اے لوگ کو ایک سبق صحابہ دا میں نے وہ حضرت سیدنا ابو حریرہ ربی اللہ تعالیٰ نو یاد آئے امام حسین علی مقام علیہ السلام دے بات جوڑے آنو نالائن شریف آنو بزرگ میرے نبیدہ صاحبی کپڑے نائے صاحب پہا کرے حضرت امام حسین علیہ السلام دے چاچا ابو بہرہ ایکیم کردے انہاں کہا حسین تیرے چوڑے صاحب پہا کردہ آپ نے فرمایا تُسی بزرگو ایک ہی کنا رکھے ہو انہاں جنے جملے آکھے ہو سنو انہاں کہا حسین زمانہ تیری قدر نو نہیں جاندہ اگر تن جاندہ ہوں دا نا تیری قدر نو تن لوگ تنو زبین تنے ٹڑڑڑ دے دے تن لوگ آنیاں شاتیوں میں ٹڑڑا حضرت امیر 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 کا فتوہ سوڑڑا فرمایا امیر 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 ا بڑا صحابہ دی صحابہ دنی بیان کی تھی میں ایک سکھ دی نسل علی صحابہ بھی نہیں ہے مطلی مسلمانہ میں جو علام کی بار کی تو آئے علی بھی صحابہ بھی ہیں اہل بیعت بھی ہیں اچھی آوازان بولو مولا اکینا سیدنا علی المرتضاء کو لیکن اچھا گیا اے علی المرتضاء اے دستو تو اٹھے یار کون کون ہے ساتھی کون کون ہے فرمایا جتنے رسول اللہ علی ساتھی یہ سارے ہی میرے ساتھ اب وہ سوال کرنا رہے ہیں بڑی شایعہ ہوں نے انہاں کرنے لیے دستو خاص ساتھی کون نے فرمایا جتنے حضور میں خاص میں سارے ہوں میرے ہی خاص میں اب میں کھاتا ہی ہے کہ پوچھنا نے پھر پوچھیا نہیں نہیں اے دستو عبو بکر کے بارے کی آنے ہو آپ نے فرمایا ساقہ عمران سمہ اللہ السدیقہ علا نسان جبریلہ وعدا نسان محمد فرمایا عبو بکر اس مقدر علی جنہ دنائے جنہو خدا نے بھی صدیقہ کھئے مصطفہ نے بھی صدیقہ کھئے اے تیر کے بلا ساڑھے سنیا ہے جب حجیب لانت آگئی ہے کسے بھگی چرسے صوفی دی شان ہے جب گھنٹا بیان مولنی کر چڑھے اب یہ دار دکھاتے مسلح کو کچھ نہیں ہوں گا حتیٰ گھنڈا علید اللہ چڑھے نالی درستر کوئی کے بارے جنہ مسلح پچیے چھوڑے بڑھنا خدا ماری علید اللہ مسلح پچیے چھوڑے بڑھنا اچھے باتنا بولو نالی میں تو نے ایمان تاری دکھاتا ولایت نے کاسم بھی علی ہے باپ مدینہ طلبی علم بھی علی ہے مولوی ہو کے علی کو لسڑے علم جموعنا مارے پیر صدا کے علی کو لسڑے جائے کوئی اور کام کرے نمک حرامی ہے بینہ مولوی تھی علی علی نہ کرنے صدا نہ پیر تھی علی علی نہ کرنے مولوی جا دیا گھاری ہے کھوڑ کا نیاد آگیا ہے اگر سارے محسوس کرو تو کر لوا اے لامہ ساس کو تصدیق کر لو انہوں لاما کر لو آج کل ولی ہو بند دو ہے جنہوں گھوست پاک موڑ گیا آج کل تو مراد ہوں نہیں غوست پاک اپنے سمانے دو ہی بڑھ گیا شہس باد ، اپن گھر پال کو آج کل دھکے نے پچھے نہیں مندہ ہے جنہوں نے غوست پاک اور اپنون سب آیا ہے جڑے ولی بڑھمتے ہیں جنہوں اللہ دی طرف عطا ہوتی ہے تھپا ہاؤس باگ دا ہوتا ہے کوئی گال نہیں پریشان نہ ہو تو یہ تھپا ہاؤس باگ دے نوکر مانے رہے ہیں کامی کافی ہے مخوص باگ فرمادن میں جہنمیانا دفتر بیکھے او دے میرے کسے فرید دا ہوتے وہ جنہا ہی کوئی تو جنہوں پیر اللہ تھپا ہوئے نہ ہوئے جنتی اللہ تھپا دے لائے چھٹے ہیں اوڑا پی کار کرنا نا اچھا ولیوں بڑھتا ہے جنہوں غوث پاک بانا ظاہر ہے کسی تانچوں کر گئے اور پہ تو آرئی کلاس ہی نہیں کیونہ ولیوں بڑھتا ہے جنہوں غوث پاک بڑھانا एے غوث پاک حسنی حسینی نے میں بڑا سوچے ہیں میں کہ ان ولی غوث پاک کو علاوہ بان تو ہی نہیں سکتا جنہوں ولی بڑھانا ہے غوث پاک میں بڑھانا ہے غوث پاک حسنی بھی ہیں انتے حسینی بھی ہیں جیڑی کالو میں نے سمجھا یہ تو انہوں نے سمجھان لگا اللہ فیصلہ یہ کیتا ہے ولی ہوئی بنے جڑا زہرہ دی جوہی نہ پہلے فقیر بنے موڑ پیر بنے تسی اگر خوش ہوئے ہو تو بولو پھر جب نہ کہچنا غوث پاک حسن پاک دیو لادوی نے حسین پاک دیو لادوی نے اگر میں تو اجازت دے ہو دوسری نامی جو اجازت دے ہو پیروں لے موڑی ہیں دے پیاروں لے حسن پاک چونکے مقال کر دے غوث پاک دیو بارگائج نظرانہ اکیدت پیش کیتا ہے حالہ حضرت مجد الدین و ملک امام غیرت امام حیاء امام عشق امام احمد رضا فاضر بریلوی رحمت اللہ اور کمال کی تھی کہتے ہیں نبوی بین علوی فاسس بدولی گلشت حسنی چاند حسینی ہے مہدنا تیرا اچھا مانگے یہ شیر نا اکھا ہے کہ میں نے بھی جلدی سمجھ نہیں آئے کہ میں ستھی ستھی گال کرا میں بھی آنا حضرت اپنی کی کہہ چلے لے اور میں نے سمجھا پانچ تن پاک دیت جلدی آت نو غوث پاک آتے ہیں اچھی بات میں سبحان اللہ کہہ چلے دو کونج میں نہیں ہوتا پانچ تن پاک دیت جلدی آت دنائے غوث پاک پانچ تن پاک دے لفظ دو صورا ہوئے اور تیرا پیج موکے پنیا ساتھ تو یارویں کھانے اوٹے پنچانٹا باہد ہے خوش باہد پنچانٹا باہد ہی اولاد مند ہے وہ تو اچھی بول ہے اوٹے پنچانٹا باہد ہے بالا دیا روٹیاں کھانے اے وڈے آنوں گھوٹ میں نمک اراما یا یارویں کھانے چھوڑ یا پنچانٹا ہاں کلاہل سرن چھت ہیائے دیوی اے یارویں کھانے پنچانٹا باہد سلام بھی کھانے خلوٹ کا اسے پاک کر دیا اپنا اوٹرانو ولیوں بند ہیں جنہوں خوش باہد بنا رہے ہیں کہ خوش باہد پتر نے شہزادے نے امام حسن سے امام حسین دے ایدہ مطلبے بے دے حسنین پہ پولانا چند نہیں کر کوئی بھکاری نہیں بڑھدہ خیرات نہیں بڑھدہ لیدہ فنیلی بڑھدہ کہ پیپ بھنا جانا مسلا کوئی سچائے جیدے میں تیفنی ہو تیفنی ہوئے جیرا چند درادہ فکیروں میں آپiemان بدلہ بے شہنے پیر کیدے میں جاور کیوں ہے اسیس میں درتہ بھی گدا ہوئے حسین دردہ بھی گدا ہوئے بہرہ تو آنوٰ اسے سمہتے ساری آگیوں سے مولا اے کائنات مولا اے کائنات مولا اے کائنات دیا اگر میں سیجیدہ زہرہ پاپ دی بار کا ہے ڈھونڈ ہولے ہوتے حاضری دینڈے گا اور میں گھڑی بھی نہیں وکھی تو ہوت میں گھڑی بھی وکھڑا لگا وہ دی وجہ ہے نہیں گھڑی وکھڑی چاہیتی ہے اس واسنے کہ اپنی جو ہے یا تفیرنار دی اکنی چاہیتی ہے ویسے دی پانچھر پاپ دی ایسا ہوتا ہانے کہ ایدو تیمہ جتنا دیر مدی لگا رہا میں تھکتا تھکتا تو بیسی نہیں اس واسنے کسی دکیتا کوئی پتہ نہیں اے کسی بیکھو آج لہوٹ لے اندر ٹکچنا دا ہو رہا ہے بڑے ہیں بڑے ہیں بڑے ہیں بڑے ہیں اکھان کھل گئی ہیں میں تو اڑے کوئے ایک کار کچھ نہ چاہنا ایک کار کچھ نہ چاہنا کہ لکھا لوگوں کا مولوی صاحب شفاق ہی کیتی ہے انہیں تو مفاد ہی وجہ ہے لبیک یا رسولہ کے نعرے لاندے سان تاج دارے ختمی نے کوئی زلہ بعد دارے گئی تھا جنہ مفاد ہی تھی ہے بہتنا توانوی شاہب آکھے جڑا نبی دا نالوے اوڈے نالوے انی وفا ایک بڑا جملہ صرف کسی سن دو توڑا صدقہ لے بیتے نوکر سنے جڑا نبی دا نالوے اوڈے نالوے اتنی وفا تے جنہ دے ویچ محمد نظر آوے جنہ دے ویچ محمد نظر آوے جنہ دے ویچ محمد نظر آوے اگر سارے میں سمجھ آئی ہو تو اچھی ہواد میں بولو اگر یہ کارا لگا میں آگے بھی کئی باری کیتی ہے آج پھر کرا لگا حضرت مہوائے کانا سیدنا علی المردزا کرم اللہ و جل کری حضرت سیدنا فاتمت الزہرہ سلام اللہ علیہ حضرت سیدنا امام حساس آلی مقام علیہ السلام رضی اللہ حضرت سیدنا امام حساس آلی مقام علیہ السلام رضی اللہ حضرت سیدنا انہا چارا شخصیات بارے میرے باق نبی نے فرمایا انہم من دی وعلا من ہم نالا آج نہیں ہے جنہی سبحان اللہ اچھیا کو اور اچھیا کو اے اگر سادہ لوکان دیو میں ماتو ماری گئی ہے ترے مزید عدیس پڑھ کے میں کوئی خدا دی قسمت بنا جلنا ہو جانا ہے میرے نبی نے اتنا پیار رکھتی تھے اتنا ہی نام رکھے ہیں انہوں نے پیار تھے میرے پاک نبی نے فرمایا میرے پاک نبی نے فرمایا میرے نبی پیار کرے حسن حسین نبی پیار کرے علی المرتضان نبی پیار کرے میری بیٹی زہرادی عقیدت رکھے یا رسول اللہ ادھا عجل کیے فرمایا کانا مائی سید جتنا جتنا دویتنا محمد دیتا حسین یا اللہ جناب امنا خوش ہے اس گلت انام پہ جنہوں یقین ہے بولیں انہوں حضور کا ساتھ بتا اتنا ہوں اتنا ہوں چیواز میں بتا رہا ہے ایسے دے جانے بھی سارے اتنا میں کوئی گال کرنا لکھا تو آنے کو پیرہ کے منعار رکھا گا ساری صدقی پیر کے نامے لا چڑھ دے ہو کم لے ہو حضور نے فرمایا پانچان پاکنل جنا پیار رکھے گا کرے گا جتنا دج میں محمد دار رکھا گا کیونکہ تھے عالم اجید تشریف فرمائن اور ابا کانا مائی فیر جنہ خبر ہے خبر ہے نبیتی خبر کرے گا لدنیوں بھی اور سنو اگلاج اللہ بھی سنو چونکہ علماء بیٹھے حضور نے فرمایا ماننا حبا نہیں ماننا مان اس میں حصول مفید ہے اگلو کوئی بھی ہوئے Zoio مان سیجrition یک کر رکھے گا لابən ان اللہ سوال 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 موسیقی 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 کوئی گن کرنے گا نا اونٹ ایک پر صاحب میں پچھا نگا میں اکا میں پیر صاحب پیارے لگ دینے وہ ایک آقا شک کر کر میں پیر صاحب پیارے تھے پیر صاحب پیارے تھے پیارے تھے پیارے تھے وہ پیارے تھے جنہاں نارا ہے دل تو سڑے میرا خیال ہے تا جنت کے جان کا موٹ کوئی نہیں جنہاں جنہاں آدھے بیٹے سے تو سڑے لانا یہ نماز آدھے یہ سندہ نہیں پیر لے میرے پاک لبی نے فرمایا لہو انہاں رہ جو لان شخصان اور بینہ روکنے والی مقام فرمایا آگر کوئی بندہ کھڑا ہو جائے رکھو جو اور مقام ایک رہیم کے تربیان شخص بڑھ کے کابیون کو کر کے کیام کرے نماز پڑھے روزہ رکھے اسے آنا تک موت آجائے پیر بھی اگر آنے بیانتا تشکہ میں تیت چہنہ بچ جائے گا سڑے اہلے پیر بھی تشکہ میں نہ مولوی نو پجایک چھٹے گی نہ نمازی نو چھٹے گی نہ آچی نو چھٹے گی چھڑا آہدے پیر تشکہ میں مولوی ہووے ہاچی ہووے کاری ہووے ہاپنے دو ہووے شیخ الہدیس ہووے مفتی ہووے خدیب ہووے بیت اللہ دے مجھ کھڑو پی پادت کرنا ہوئے اہلے پیر تشکہ میں دیں گے اہلے پیر تشکہ میں دیں گے مہرمی گناہ گار ہووے لگی دے تنان چارارا جنڈی ہم نے پیارا ہی مولتا ہے ہم نے پیارا ہی مولتا ہے بزور نے فرنایا کہ ان کو پانٹر پاپ سے پیارا ہوں گا میں سادھ رکھ لگا ہم نے اچھی کو میں سادھ رکھوں گا اب کوئی ملتا پانٹر مطلوب صاحب تو ہنو کیوں ہے ایم نے کہا جیتا ہم کو اپدے زکر دیم ہے فیر رکھیجے انہاں اکویساں دھولد شریف آلے پیراں فرمایا ہے تو اٹھے پیراں کیوں ہے انہاں دس دینا سادھے پیرا لوں انہاں دی جد محمدی اربینی دیسے ہے جڑا پنجان الپیار کرے گا جنت جساڑے نال ہوئے گا پیراں آکھیں اچھا جانے جڑا ہوا دے پنجانی محفر سے جانے ہیں جڑا جڑا پیار کر لگے گر رہے تے نانا جاوے ایک خوشنصیب پڑھا نوستے محفر رکھیں گئی ہے تے نالے میں اگلی کل کو لکھر رکھا اگر علی پاکنال پیار ہوئے زہرہ پاکنال پیار ہوئے ایک کل میں حضرت امام حسین پاک دی بھی سنا چھتا پھر ایک کل امام حسین پاک دی بھی سنا چھتا پھر امام حسین پاک فرماندن میں ایک میرے چانہ دیں حشر دوچ حضور دی باردہ ایک ہینی چاہ گا جسنا شہادت دی ہوں گنی دی ناادہ دی ہوں گنی تو انوہ سلسل سمجھ آئیوں گی نا سواد آدھیں مہنالالہ مین اکے چلتا ہے مرید پچھے چلتا ہے مستاد اکے چلتا ہے شگرد پچھے چلتا ہے میرے حسین پاک دی بھی سن فرمانا پچھے ہی رہے لکھر ہیں سطح خبہ نام لوگ آئکے اگر یہ کہ منا پیلا محمد الزع بندہ ہوگا ت жиз abi قرانا پچھے'm فرماناہ غلام بنا کے لکھیں جانے بیٹی بنا کے لکھ وہ انوکہ ہی رہن ears حضور جمعہ تو جنال ہی رکھ رہے ہیں تو نوکرہ نوکر ہی رہن رہے ہیں فرمایا سجے خبر اناد جا کے ستہ نبی پاغ دی بارگاہ جا کر رہے جا ہوں گا یا اکتہ کیا کہیں یاد سزا ایج گھڑے نال لے کے ہے نا ایج سرہ نہ لے نہیں ہی میں حسین نال پھرہ نہ لے اچھا ایک مسئلہ جوں کے علماء بیٹرنس آ رہے تھے انہوں کو میں پوچھ لوں پھر کون باز بسا یوں میرے آقے لئے کین کر لوگے یہ میرے سینس باپ کو لوگ کو ڈیری نے ہونی ہے جیدے پچھنا ہونے ہیں سارے آرے ہیں چلو کوئی گھڑے ہیں تو سی جڑھا نا آئے تھرنے بھو سپنی رہو ایس جڑھا مالے آلے بیٹھے ہو تو آٹا بھی پتہ ہے سینس باپ کو فیصلہ پاڈا بھی پتہ ہے لو رانے نا بھی پتہ ہے گولڈا شریف آلے نا بھی پتہ ہے جمین شریف آلے نا بھی بغداد شریف آلے پورے چھاکھ آلے نا پتہ ہے سبحان اللہ اچھی آگ تے بھاگری گھر 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 یہ در مطلب ہے رفاہ حسین نے سارا فتح میں دنوں ایک گال پوچھنا چاہتا ایک گال سے ایک گال آگا اب باکی گلنا دیاں گلنا اچھا جائے ایک تھوڑی گالے کہ حسین نے پتہ ہوئے اسیوں دن ہوگا آلے 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 ایک فرمانے سے شان امام زین الابدین پاک پر سنو آلے حضرت امام زین الابدین پاک بیمار سن نبی پاک کے کچھ صحابہ گئے کچھ چھوڑا اور انہا جا کے کچھ اکیف اسبات ایبنا رسول اللہ اے رسول اللہ کے لخت جگرد توڑی طبیعت کیسی ہے ٹھیک ہو انہا کہا جی الحمدللہ سکتورنا پیار بھی کرنے ہیں ممتبت بھی کرنے ہیں انہا فرمایا ٹھیک ہے الحمدللہ تو اگلی گھڑی گالہ حضرت سیدنا امام زین الابدین نے کچھ چھوڑا انہا جی دو کہنا سکتورنا پیار کرنے ہیں فرمایا پھر سنو ساڑھے میں پیار کرنے ہیں میں نو رب دیندہ کیے انام نمبر ایک فرمایا من حبانا للہ جیڑا بندہ ساڑھے میں اللہ دی نظام ہستے پیار کریں اسکنہ اللہ فی زندہ زلین الیوم لا زلہ الا زلو فرمایا حشد دن جنو کسے شایدی چھانی ہوئی اللہ ساڑھے پیار کرنے لینو اپنی خاص رحمتی چھانتا فرمایا آقو سبحان اللہ حضرت امام زین الابدین نے دو جائے نام پیار کی تا فرمایا ومن حبانا یریدو مقافہ تانا جڑا بندہ ساڑھے میں پیار کریں کہ اس محبت تانا بدلہ دے میں فرمایا ساڑھے پیار تانا بدلہ رب لب شدت دے نالت آفرمو آقو سبحان اللہ امام سینس پاک فرمایا ومن حبانا دے غرز دنیا جڑا بندہ ساڑھے میں پیار کریں دنیا بھی غرز بست دے یہ بھی تو بیماری ہوتی ہے نا کچھ دعوی زیادہ ہو جائے منجم زیادہ ہو جائے زیادہ ہو جائے پیرانویں سارا پسکا ہوتا ہے مرید کس طرح دے آپ نے فرمایا گیرا بندہ تمہیں بھی خان ساڑھے اس اصلاحل بیعت میں پیار کریں اور ایک جملہ امام سینس پاک سنو آپ نے فرمایا آتاہو اللہ رزقہو من حیث و نا یا دسل اللہ اتنا روزی دے گا سوچنا ہی رہ دے گا کہ اینا رزق آیا گت ہوئے جب اے امام زین پاک نے این نام جملیاں نو خلاسہ کر کے آخر لگا جڑا بندہ چاندہ ہے دنیا حشر کبر بیچ دکھ تر بھوک نہ روے محمد بالا دی نوکری کا محمد بالا دی نوکری کا کچھ روال نا کو سماؤں دے گا محمد بالا دی نوکری میں چونکہ گھڑی باقیادہ بیک لئی ہے اور اس گھڑی میں ان کا ستفہ ہے کہ کافی گھڑیاں کورتے ہو گئے ہے پی رنگ میں شکریہ بینا سماؤں ایک کاری سنا اللہ پاید بندہ دونے کے مولوی نو فرمایش کرنے کو گال فرمایش کرنے لیکن میں امام محمد بالا دی نوکری باقید کو پوچنٹو پہلے پہلے میری اپنی طویعت جڑیے میں میں بوجھے لگ رہی ہے کہ میں سیدہ فافدہ نال ایسے کہ انہاں دی ازبست میں گھلک ہوئی کی تھی میرا ایک جملہ سے پاک بی بی دے والے نار ایت تاڑے کے ہاتھ جوڑ کیا کھڑ گا ہاتھ جوڑ کیا کھڑ گا پاک بی بی دے والے نار میرا صرف ایک جملہ سنجھو واسطہ جے توانو تو اڑے ایمان دا کہ تو اڑے حضور دی امت جھوڑ دا مردے مردے آجے پاک بی بی واسطے کوئی میرا لفظ نہ سنے آجے نہ موکڑے آجے خدا پر بات کریں سوشل جوڑی آجے میں پھر توانو جملہ آکھا میری طبیعت تقریر شکلیتنو بول گئی پھر میں کھڑے کے ہاتھ کے اوڑ کے اکھڑ لگا جس پہ آگ نبی نے توڑی دھیانو عزت وڑ دیئی اس نبی دی شہزادی نہیں کوئی پہلا لفظ نہ کو دے دے میں پھر توانو جملہ بار گیا کھڑے گا اسے اے لوگ دے پھوڑ جلے گا ہم تے جنہوں سہرہ دا ہیانا ہوئے سیدہ سہرہ قائنات تہارتی پھل گئے سیدہ سہرہ آیا اے تدہیر کی قسطہ کے اموالے سیدہ سہرہ آیا اے تدہیر کی قسطہ کے اموالے سیدہ سہرہ سیدہ سہرہ نبی نے جہانے سیدہ سہرہ تہارتی پھل گئے سیدہ سہرہ سیدہ سہرہ سہرہ اللہ 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 میں کسی مسلح کو چھوڑنا چھوڑا نہیں چاہتا اور میں بلکل اکار کھلن کھل آکھل آنا جنہاں مولوی چاہی دیں انہاں حشر خدا مولوی آنال کرے سادہ حشر سیدہ زہرہ دیں کمی آنال کرے آکھل آنال آکھل آن سیرمو جنہاں خون محمد تا خیانہ ہوئے میں سنیا اور کھلن کھل آکھل آنال جانا جنہاں پاک فتق دیں مسلح تھے جنہاں پہ سیزیگ اکبر عضی اللہ عنہ دیں کھل کرے وہ دی موت و حیات دیں بھی خدا دی لانک جنہاں سیدہ زہرہ دیں کھل کرے وہ دی موت و حیات دیں بھی خدا دیں لانک سادہ کی دائیوے پاک فتق دیں مسلح تھے یارے غار بھی باک سیدہ زہرہ بھی باک باک آیوے سمجھتے اچھی گران بولو نہیں جنہاں پنام سر اسی فاق بی بی واسطے کوئی دھٹیا جمعہ نہیں سننا چاہتے پہنے کائناہ دے جنہ مردی مولوی ہوں اسی مولوی چھڑ سکنے ہیں نبیدہ کسانہ نہیں چھڑ سکنے ہیں ساڑھے ملوی شہدے چکر جی کوئی نہ پوے انما یعید اللہ علیہ دیوان کو مرد شاہدن بیت و یدہرہ مرد دھیرہ اللہ آڈن لیتا ہے ہر کسلی برائی تے اے بہتوں محمد دے گھر والیاں دے نیڑے گا جانا کہ نبیدے کاروالے دے نیڑے نہ کوئی پلیدی آسکتی ہے نہ کوئی پلید آسکتا ہے نہ کوئی ناباکی آسکتی ہے نہ کوئی ناباک آسکتا ہے سوڑ لاؤ ایک کروار مولویوں میں اسی انہوں غلقی تے مان لانکے باق فدق تے مسئلے تے جڑا صدیق اکبر ورہ ایسا رفض بولے او بھی ساڑھا نہیں جڑا زہرہ پاک وزکت بولے او بھی ساڑھا نہیں اسی حجارِ غار رو بھی پاک بننے آسکتا ہے مجھے والنا کو سبحانہ مولونا نے کل کے دی ہو کل سنا کر میں پھر تقریح چڑھنے گا حضرتِ امامِ محمد باقی رضی اللہ تعالیٰ پتہ کتنا شان علی امام ہے جس امام دی زیارت وسط امامِ عظم و مخنیفہ بار بار گیا دے ساتھ حضرتِ جتے مقلع نہ ہو یا ہنے بیدن ہو کر حضرتِ امامِ زہد بھی حمایت کیتی نا حضرتِ امامِ عظم و مخنیفہ نے حضرتِ امامِ زہد بھی حمایت کیتی تھے ایک بندے نے سرکاری ساری کیابنٹ مسجد بیٹھی سی ایک بندے پچھا انہوں نے کہیے دسو امامِ زہد نار علی تو ثواب کتنا ہوئے گا حالانکہ جس حکومت دے خلاف امامِ زہد علی اکلیزن اس حکومت دے عراقی جمعہ دے میں بیٹھے ابھی ہوئی تے امامِ عظم و حنیفہ صاحب کو ڈرتے ہوئے مولوی تھوڑے صاحب آپ نے ہوتے خطاب فرما دیا فرمایا فرمایا جڑا بندہ نبی دے شہزادے دے ہمیت کرے گا انہوں کوئی سواب ملے گا جڑا بدر و جنبی دے اتنا جان علی صحابہ ملے ایسی اسی طرح موند تو ہے یا آلِ بیعت دنہو کر ہاں سنیاں دے ہوتے آلِ بیعت نہیں پناتے ہیں غلامی یا لپا سے کوئی شک نہیں کیا جا چلتا جڑا نہیں کرتا غلامی و نامراد سننی نہیں اسی طرح مکل اور بار میں دستے ہوں صحابہ کے بارے بھی کسی سننی دے شک نہیں ہو سکتا جڑا کہیں صحابی دے دشمالیں ہو بھی سوسی نہیں اپنے آپ کو صحابی کو سبی کرتے مطلب غلال کرے فرمایاں مچو سننی نہیں مچو دو رشتہ دے نہیں شریعت کا حکم ساہتے مچو دے مامے بندہ جو مانتے ہیں بندہ جو مانتے ہیں کیوں نہیں نہیں وہ اسے چان لگا رہے ہیں بلکل کھنا کھنا عقیتہ دے مسئلے پہ کوئی کوئی کل پتا کی نہیں ہو سکتا سنیوں اللہ دے بست ہے جنہیں رہ گئے ہو آپ نے آدموں آپ تا پان برگاں آج کڑے ہیں نیوی تورجان سے کل پن میں بھی لپنے رو ہو گئے اور مہتے سے آزامی آرہے ہیں اور غزادیے سے مہاری لپنے ہیں اور شیخ القرآن نہیں لپنے ہیں اور خدا آدھا واسطہ دے اور ایک نمہ رو لپے گئے مولوی مقباس کرتا ہے پیر کسے کام دے نہیں پیر کہا دے مولوی کسے کام دے نہیں اور ایک کام رہ گئے اسے میں مولویانو مشورہ دینے لگاں سنڈی مولوی ہوئے ہیں اور سیدہ نحیانہ کرے ہیں کہ میں اتنا مشورہ دینے گا کسے کام کرا ہلکا ہو گئے ہیں سنیا میں محمد دے بچیاں دے ہیں کہ میں پیرہ میں بھی بزارش کرنا ہوں حضور انہ مولویوں میں صرف کے ہاتھ رکھو تو اٹھے نانے لے دینے چلو چوکی دارتے ہیں یہ ہمیں پاری پیپی اور مولوی جہاں چار منہ نہ لے آجا پہلا کم کردہ میں آج پیر ہوں چلو بانجا پیر کور زال میں میں مولوی جہاں پیر بانتا ہے کوئی اتراز میں بانجا دوسرا میں کی باقی کوئی چھیک ہی نہیں غزالیاں اکل کا تھا میں غزالی زمان راضی زوران حضرت علامہ سید احمد سید شاہ صاحب غازمیں رحمت اللہ علیہ نے خود بھی کہا گیا مخدوم سجاد قریشی صاحب گورڈیاں جو انتے ہاتھ رکھتے ہیں حضور غوثوہ علیہ ذکریہ ملتانی کے سجادہ نے شئید اور میں نے لگ رائے گے علی صحابہ اٹھ اس واسطے جہاں حلالی علی نے منعنا رہا ہوئے گا وہ صحابہ اٹھانی نہیں کرے گا اس واسطے کے صحابہ دے علی نے پیٹھان گے انہاں فرمائے میں کچھ اٹھانی ہے انہاں فرمائے زید میں گورڈیاں دے ہاتھ رکھنا نا مخدوم سجاد دے گولے سمجھ گئے آخری اٹھانی ہے میں غزالاق ذکریہ ملتانی دے گولے سمجھ گئے میں غزالاق ذکریہ ملتانی دے گولے سمجھ گئے اوہ اٹھانی ہے اوہ اٹھانی ہے اللہ علیہ مالاں تفسیوں کس پاسے جان گرے ہیں آجی کہاں کوئی بزرگ آنا ہے تو سید انباد جوے اے بھر خدر کتاب ہے کسی اسلامے تو کوئی بزرگ خدر پیٹھا آنے اے بھر خدر کتاب ہے اے بھر خدر کتاب ہے ہاتھ جوڑ کے مطورے کے درخواست کرنا ہے اے سوشل میڈیا استعمال کرنا لے ہو خدا اللہ باستاجیہ اپنے علماء خلاف گندی زمان نہ بولو شبیرہ خلاف گندی زمان نہ بولے جڑا بولے انہوں آپ کا نہ سکتا ہے حضرت امام محمد باکر حضرت امام اعظم بار بار جہاں زیارت کرنا ہے نال اللہ نے خلیفیانوں بھی نظر آنے دے لے کسی پوچھے حضرت کسی عدیوڑ ہے امام پوکے روزانہ امام باکر کل ٹھو رہاں دے زیارت کرنا ہاں دوسرے تیسرے سرمیہ میں نبی باک دے زیارت تھی تڑا مجھے دوں تر پاندی ہے نا امام باکر دے زیارت کرنا چیراہنہ نا وینا تھی بزا نبی دے دیدار دا آتا ہے تعالی اصیر اس امام دے مقلب ہے دے آنے ایک سرکار تا جلوہ بکھیں او امام محمد باکر ہے رضیاللہ تعالی اونہ دا ایک خادم سین نبینا تے او اب دے پہن دے بارے ہیں کہ ان کا اللہ سناولہ صاحب کس رستے میں ہے اللہ دے بارے ہیں تے ان نبی نے کرنا ایک بڑے سواد رہد ہیں عام بندہ پیر ان دبا رہے ہوئے تو سدھا سدھا دبائے گا کہ نبی نہ دبائے گا لے حلیل بھوڈن دا بھی سواد رہنے نا لڈن دا بھی سواد اون حضرت امام باکر نے پیا دباوے ویسے میں اس نبی نے دی جتیاں میرے سندہ تاج جنہوں امام باکر دے پیر کے مانواتے ہیں کی پتہ اور خوش سیکھے کتب سیکھے افراد سیکھے اوہ دے جوڑے میرے سندھا دا اے میں دباندیا دباندیا انہا حضور ایک مسئلہ دے تس سو آپ نے فرمایا کچھو اے جڑے امام ہوندے نا حضرت بہت دے جڑے اولاد رسول ہیں اے نبی نے نائب ہوندے سبحان اللہ انہاں پھر گھٹتا رہے آپ نے فرمایا خان نائب لے میں پھر اگلی گار گا اچھا حضور نبی نے نائب ہوندے فرمایا نائب ہوندے اچھا قرآن چاہے نبی نے نبی نے نبی نے نمک خامی دیندائی آپ نے فرمایا ہاں قرآن چاہے نبی نے نبی نے نمک خامی دیندائی فر دباندیا آپ نے فرمایا ہاں مسئلہ کچھ اعتقال بہت دے نہیں ادھر میں بھی سب مسئلہ ہی پڑھ بہت دے ادھر بتا آب علیہ سینہ کہ سائیاں وہ ان کے ہانے جبھی نہیں پانا ادھر ان کے امام محمد پاکر نے فرمایا اچھا نبی نے بچیاں تاپنے بہت دے ہاں میں سہر دے انہیں میں نے بتا دیلوں کیوں پوچھے آگا ہو یا تو مسئلہ ہی سی پوچھ رہا تھے اسی صرف مسئلے دستے نہیں اے محمد پاکارے مسئلے ہم کہتا لگا رہے اگا ہو یا امام مباکر نے اینج ہاتھ پہ رہا بس ہاتھ پھیرن گی دیر سی نبینا تو بینا ہو گیا ہے اے محمد اللہ انہیں پاکہ کو سب کچھ دیکھ اور عادی تقریر کی میری ہون بالکل آخری جملہ ہے اور انہیں یاد نہ کرو حضرت امام آپ نے فرمائے ایسی لوگ کو جنت واسدے ساڑا داو کافی ہے میں فلے پرٹن پاک دی ڈاکٹر مغلوب صاحب لوں باقی گڑے انہیں دے ساتھیوں انہوں مبارک لےنا اور دوسری مبارک لےنا کہ انہوں نے پیر صاحب رشریف لے اللہ ساری پرکتہ ڈاکٹر صاحب لوں انہوں نے ساتھیوں نطاب فرماوے اے جتنے علمائی سے تشریف لے ہیں جتنے تسی لوگ آئے ہو میرے سمیت اللہ ساریان غلطیاں کو تاہیاں معاف فرما کے سامن پانچکا نطبہ آپ دے کھاتے ہوئے تتاوے ہیں میں پھر توانے گزارش کرنگا ادبہ دابدہ عقیدے دا خیار رکھے کرو آپا سجھ پیار رکھے کرو لڑائی چکڑا فساد نہ کرے کرو توسی سفی مسلمان ہو عقیدہ خاف رکھو پیر آئے کر ساری آگلہ دوسری سنڈ رہی ہے اور میری طبیعت کر رہی ہے پانچکا نطبہ دا سچا نوکر کمز کم دے کے پانچکا نماز بھی پڑھ لیا کرو اگر کشیو یہ بھی تو گولو پانچکا نطبہ دا پانچکا نطبہ دا نوکر پانچکا نماز پڑھ کے ایت دسے جنا پانچکا نماز سکھائیے کوشش کرے کرو بھڑیہ دی عزت چھوٹے ہیで شفتہ توڑی علاقے جڑھ اُلا بائیں طلبائیں فاضر پانچکا نپیاں یں کسی بن جل면 جھوٹا منا اختلاف بھی ہوئے انہوں پیاناً حل کریا کرو چھگڑے آنے پاسے نہ پایا کرو ایک طور مشورہ دیڑنا گا سید یہ وہ عمرت صاحب اچھے ہوئے لکھے ہوئے خدا جسمو زلیل اور تو بچانا چھا جائے انہوں نبی دے بچیہ دا عدب عطا کر دی اولاد رسول دی کدے بھی عدوی نہیں کر دی سرکار دے صحابہ دی کدے بھی عدوی نہ سوڑی یا نہ کر دی تینا اللہ دے ولیاں دی بھی عدوی کر دی اللہ آستانہ آدیت دھولت شریف نو آباد رکھے مطو حضرت شریف نو ہے اللہ باپ انہوں نبی عمر صحر کا اپنے بزرگاں کا فیضان وڈڑ بستے عطا فکر مولے آمین کہہ چٹو سارا جتنے انہوں دے سلسلے نال کو بستا لوگ ان سبتے اللہ انہوں دے چھانت عطا فکر مولے موسیقا 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 موسیقا